اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب welcome back to my channel سبوہی cooking and vlogs آج میں آپ سب کے لئے ایک بلکل ہی different سا ویڈیو لائی ہوں نہ یہ vlog ہے نہ یہ cooking ویڈیو ہے life کو تھوڑا سا آسان بنانے کے لئے جو tips کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب آپ کو میں آج آپ کے ساتھ share کروں گی سب سے پہلی چیز چاہے وہ working ladies ہو یا housewives سب کے لئے سب سے مشکل اور boring کام کپڑے fold کرنا لگتا ہے میں ایسا نہیں کرتی چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے یا میں کتنی بھی تھکی ہوں میں رات کے ایک بجے بھی اگر ہو تو کپڑے fold کر کر ہی سوتی ہوں اس سے life بہت آسان ہو جاتی ہے جب صبح اٹھتی ہوں تو room صاف ہوتا ہے اگر ایک دن بھی کپڑے نہ fold کروں تو دھیروں کپڑے جمع ہو جاتے ہیں آپ لوگ بھی time to time اسی وقت کپڑے fold کریں تو آپ کی life آسان ہو جائے گی صبح کے ناشتے کے لیے بھی جو بھی سبزی یا ڈال کی ضرورت ہوتی ہے میں رات کو ہی بنا کر رکھ لیتی ہوں اس سے صبح ناشتے اس سے ناشتے کے time پر آسانی ہو جاتی ہے دیکھیں میں اس طرح سے اس کو fry کر کے یا ڈال ہو اگر تو ڈال بنا کے ایک باکس میں نکال کے microwave safe box میں نکال کے رات کو تھنڈا کر کے فریج میں رکھ لیتی ہوں اور صبح اس کو پھر microwave میں گرم کر کے ہم لوگ کھا لیتے ہیں ناشتے میں ہمارے پاس ہمیشہ روٹی یا پراتے ہی بنتے ہیں اسی لیے life کو تھوڑا سا آسان مرانے کے لیے میں رات کو سونے سے پہلے ہی سب کے پیڑے بنا کر رکھ لیتی ہوں ایک باکس میں اور صبح اٹھ کر انہی پیڑوں کو تھوڑا سا دی فروز کر دیتی ہوں ایک دس منٹ پہلے آپ باہا نکال کے رکھ لیجے اور اس کے بعد ان کی روٹیاں ڈال کر آپ سف کر دیجے کوکنگ کرنے کے بعد آپ میک شور کریں کہ آپ جو بھی سپائس باکسز یا باٹلز یوز کرتے ہیں ان کو ایک کلین پلوت سے آپ ایک بار کلین کر کے ہی واپس کبرڈ میں رکھیں جھوٹے برتل جی ہاں جھوٹے برتلوں کو پائل اپ کرنے سے بعد میں کام بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے ان کو امیڈیٹلی دھو لیا کریں ہر میل کے بعد ڈائننگ ٹیبل کو بھی ایک بار اچھی طرح سے کلین کر لیا کریں میرے لئے ڈسٹنگ کرنا سب سے بورنگ کام ہے یقین مانیے بہت بور ہو جاتی ہوں جتنا ہو سکے میں خود بہت ایوائٹ کرتی ہوں مگر جب دو چار دن نہیں کروں تو بہت ساری لیئرز آف دسٹ جمع ہو جاتی ہیں تو کوشش کرتی ہوں کہ جلدی جلدی کروں یوزویلی اپنے کانوں کو کوئی ہیڈ فون نگا کر گانے سن لیتی ہوں یا کسی سے فون پہ بات کرتے کرتے دسٹنگ کر لیتی ہوں اس سے ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے اور دسٹنگ کرتے وقت بور بھی نہیں ہوتا گھر بھی ساتھی کلین ہو جاتا ہے ہمیشہ پہلے سے ہی کٹ کر اس کو تل لیتی ہوں اس کو فرائی کر لیتی ہوں اور اس کو تھنڈا کر کے ایک باکس میں سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں تو کبھی امرجنسی میں اگر بریانی بنانا ہو تو آسانی سے بن جاتی ہے اور اسی طرح میں بہت ساری پیاس کٹ کے پہلے سے ہی سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں سالن یا کری کے لیے بھی اسی طرح اوملیٹ کی پیاس بھی میں کٹ کے ایک باکس میں ڈال کر سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں فریزر میں جب بھی مجھے اوملیٹ بنانا ہو یا رائیتہ بنانا ہو تو میں اس کو نکال کے یوز کر لیتی ہوں سونے سے پہلے ہمیشہ کچن کو ساف کر لیا کریں ان فیکٹ آفٹر کوکنگ ایوری میل یو شید کلین یور کچن کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کچن ساف ہو تب ہی انسان کو پکانے کا من کرتا ہے تو یہ تھے میرے کچھ ٹپس جو میں روزانہ فالو کرتی ہوں اگر آپ کے پاس بھی کچھ انٹریسٹنگ سے ٹپس ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا جب تک کیلئے موسیقی موسیقی